ہاں ایک اچھی خبر آئی ہے آج باقی یہ بات صحیح ہے آپ لیکن سوشل میڈیا پہ تو اس پہ بھی مائیو سی ہوگی نا پی ٹی ایلو نے کہنا ہے ہماری کوشن سے ہوا ہے نون لیگ نے کہنا ہے ہماری بھی ایسے ہوا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ چلیں جی ہاں جی ایسا ہی ہے اچھا جی سب سے پہلے جی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیویڈ ایسٹن اور بیہیوریلزم یا بیہیوریزم بھی اس کو کہتے ہیں جی آن لائن سٹوڈنٹس کنے سٹارٹ جی آپ لوگ بھی ready ہو گئے ٹھیک ہے موسٹی لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں درمیان میں آجیں جو آپ کو تھوڑا ڈیفرنس کریئٹ کر دیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے جو آپ جب نے questions کرنے ہیں نا یہ بڑے fix نویت کی ہے یعنی کہ ان میں creativity کی جائز جو ہے وہ کام ہے مثلا اگر ایسٹن نے بیہیوریلزم کے کوئی art characteristics دیئے ہوئے اگر آپ میں سے کسی نے پہلے پڑے ہیں تو ٹھیک ہے عاصف شاید آپ نے پڑے ہو art characteristics ہیں تو اب وہ ان کو میں بھی change نہیں کر سکتا ان کو آپ بھی change نہیں کر سکتے وہ اسی طرح ہی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا اس کو کر لیں سب سے پہلے جی آپ لوگوں نے اس question میں پی ایم ایس میں pet questions آتے ہیں ٹھیک ہے 20 marks کا یا ایسٹن آتا ہے یا almond آتا ہے ہر دفعہ ایک سوال آتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائیگرام بنانی introduction لکھنے کے بعد approaches to study political science approaches to study political science اور جو behavioralism ہے یہ بھی ایک approach ہے clear ہوگے تو اس کا مطلب ہے جو ڈیوڈ ڈیوڈ ایسٹن کا جو یہ model ہے behavioralism کا یہ it is one of those approaches which deals with political science clear ہوگے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تین سے چار جو باقی approaches ہیں وہ بھی یہاں پر ساتھ ہم اس طرح سے ان کو mention کر سکتے ہیں وہ ہر بندے کی اپنی presentation کا style ہے مثلا ایک approach ہے اس کا نام ہے philosophical approach ایک approach ہے جی اس کا نام ہے traditional یا classical approach ایک approach ہے اس کا نام ہے structural functionalism یہ ابھی ہم پڑھیں گے بھی ہمارا دوسرا topic یہ ہی ہے اور تیسری approach ہے جی چوتھی approach ہے آپ کی behaviorism اور بھی ہے لیکن میں جان بوجھ کے اس کو paper oriented بنا رہا ہوں تاکہ جو باتیں ماں پہ اب نہیں ہو سکتی تنا time نہیں ہے نا تو آپ exact question اپنا جو ہے وہ لے کے چلے behaviorism تو چونکہ اب آپ کا model یہ ہے تو اس کو آپ تھوڑا circle کر دیں گے اور یہاں سے پھر آپ کی آگے بات شروع کرتے ہیں کہ basically پھر behaviorism جو ہے یہ ہے کیا تھوڑا سا میں بات کر لیتے ہم کہ آپ نے plato کو پڑھے خاص طور پر تو اس کی جو approach ہے جس کو آپ approach کہتے ہیں ٹھیک ہے towards the study of political science وہ approach جو ہے اس کو کسی حد تک ہم categorize کرتے ہیں کہ وہ ایک philosophical یعنی کہ کسی بھی چیز کو جب آپ نے study کرنا ہے politics کے اندر institutions کو study کرنا ہے society کو study کرنا ہے political جو بھی realities ہیں ان کو study کرنا ہے کسی concept power کو اس کو study کرنا ہے تو آپ کس چیز کو کس angle سے approach کریں گے ٹھیک ہے اس کو کس زاویے سے دیکھیں گے یہ چیز جو ہے یہ ہے آپ کی approach ٹھیک ہے اب آتے ہم behaviorism کے پر behaviorism نے کیا کیا ہے ان کا دوسرا نام ہے جی scientific approach scientific approach approach اس کی جو intellectual roots ہیں جی اس کی جو scientific approach ہے origin ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے یورپ کے اندر ہونے والی دو سے تین بڑی جو development ہیں ان کی صورت اگر ہم اس کے پیچھے ideas کی پہلے بات کر لیں تو آپ student of political science ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر enlightenment نام کی جو ایک intellectual movement ہے وہ تب تک آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے جو consequences ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ use of reason to acquire the reality to understand the reality اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں تو کپرنیکس revolution جس کو آپ scientific revolution کہتے ہیں وہ بھی آ چکا ہے اس کے بعد بیکن فرانسز بیکن ٹھیک ہے اس نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے اور پھر چوتھی چیز بہت بڑی آپ کی industrialization تو اس ساری چیزوں نے مل کے آستہ آستہ جو knowledge ہے نا overall world knowledge اس میں دو بنیادی changing scheme number one knowledge کی بھی specialization start ہوگی knowledge کی بھی specialization start ہوگی اور دوسرا جو knowledge ہے وہ ایک اہلے public domain کا حصہ بننا شروع ہوگا universal education کا تصور آنا شروع ہوگا کیونکہ اس سے پہلے universal education نہیں تھی universal education تھی وہ not accessible for everyone جس طرح آج ہم جاتے ہیں نا کہ سکول ہر بچہ جا رہے کالیج ہر بچہ جا رہے یونیورسٹی بچے جا رہے یہ صورتحال نہیں تھی تو وہ جو specialization of knowledge ہوئی ہے اس سے کیا ہوا بیسی کری کہ social sciences اور natural sciences یہ دونوں جو ہیں ایک تو الہدہ ہونا شروع ہوگی اور دوسرا جو natural sciences تھی انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے ایک بہت بڑا رستہ دکھا دیا ایک طریقے سے impact کیا جو لوگ social behaviors کو social realities کو study کرتے تھے political realities کو study کرتے تھے یعنی کہ جن کو ہم social sciences یا political science کے لوگ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ایک رستہ دکھا دیا ایک motivation دے دیا ایک impact ڈال دیا کہ انہوں نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا انہوں نے جو social political realities ہیں ان کے اوپر scientific method scientific method اس کی application جو ہے وہ start کرتے ہیں scientific method جی زاہری بات ہے نا study تو آپ نے کرنی ہے knowledge ہے نا basic knowledge تو gain کرنی کرنی انڈرسٹینڈنگ تو کرنی کرنی اس کے پیچھے دو core beliefs کہ یہ scientific method جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوا دوسری جو assumption انہوں نے لی وہ یہ لی کہ جو individual ہے نا individual یہ ہونا چاہیے center of the study center of the knowledge in social sciences sociology پڑھانی ہے political science پڑھانی ہے کوئی بھی ایسا سبجکٹ پڑھانا ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اس کے رہنے سہنے کے ساتھ ہے سماج کے ساتھ ہے سیاسیات کے ساتھ ہے اس میں primary importance کس کو ملے گی individual کو اس کا مطلب ہے یہاں creativity پتہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں کم از کم دو اور approaches کا پتہ ہو جو individual کی بجائے کسی اور چیز جس کو center of analysis سمجھتے ہو کلیر ہوگے نا یہاں individual یہ ورڈ بلکہ لکھ لیں آپ unit of analysis کہ انسان کی جو studies ہیں ان میں جو primary base line ہے کیا ہے base line ہے جس کو دیکھ کے سامنے رکھ کے primary unit مان کے تو آگے سارا کام ہوگا that was individual لیکن دو چیزیں اور بھی ہمیں بتاؤنی شاہی ہے for example ابھی ہم ایک approach پڑھیں گے یہ لکھ لیں آپ لوگ structural functionalism structural functionalism وہ کہتی ہے کہ individual نہیں ہوتا جو آپ کے structures ہوتے ہیں social institutions political institutions وہ unit of analysis ہونے چاہیے ان کی study کو ہم political science کہیں گے یہ آپ اور بڑھ کے اچھا لکھ لیں جو نئے بچے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ اس کو اور اچھا لکھ لیں کہ political science کس کی study ہے institutions کی structures کی legislature کی executive کی judiciary کی state کی اس کی study کا نام کیا ہے political science ہے یہ basically کیا کہہ رہے ہیں نہیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں جو انسان ہے individual ہے جو individual ہے اس کا جو behavior ہے جو انڈیویجوال بیہیوئر ہے جو انڈیویجوال بیہیوئر ہے جو groups ہیں ان کے جو بیہیوئر ہے وہ ان کی study کو ہم کیا کہیں گے political science جی ڈاکٹر صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ صرف public administration میں نہیں ہے وہ ان کے student ہیں وہ question کر رہے ہیں کہ یہ بلکل صحیح بات ہو رہی ہے کہ جس ٹائم یہ سارا کچھ بیہیوئر اپروچ یہاں اپلائے ہو رہی تھی نا وہی اپروچ public administration میں بھی اپلائے ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی وہ تھیری زمرج ہو رہی تھی جن کی primary base کیا تھی بیہیوئرالیزم ٹھیک ہے آگے پھر مختلف اس کے اندر اور بھی ہو جاتی ہیں کوئی کہتا ہے ایسے ہوگا کوئی کہتا ہے ایسے ہوگا clear ہوگی بات تو یہ صرف public administration میں نہیں ہے یہ sociology میں بھی ہے یہ gender میں بھی ہے یہ ہر جگہ پر ہے یعنی کہ باقی جو social sciences ہیں ان کے اندر بھی یہ trend جو ہے وہ emerge ہونا شروع ہوگی in short scientification of social political realities scientification of social sciences اس کا نام ہے بیہیوئرزم یہ جنہوں نے لیڈ بھی جی جنہوں نے لیڈ بھی join کیا ہے وہ بھی ابھی ہم کچھ بھی نہیں پڑھا ہم نے صرف definition پڑھی ہے کہ بیہیوئرزم کیا ہے کہ یہ use کرتی ہے scientific method کو to understand to study to explain social political realities سمجھاری بات اور individual behavior group behavior جو ہے وہ کیا ہے وہ center ہے center of the whole discussion primary agent ہے clear ہوگی بات اب آئیں گے دوسری چیز کی طرف کہ جو scientific method ہے یہ کیا ہے اب آپ میں سے جتنے students جن کا natural sciences کا background ہے جنہوں نے زندگی میں بایو chemistry physics یہ سبجکس یہ کیا کی ہیں یہ پڑے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی activity ہے کوئی بھی activity ہے مثال کے طور پر اس activity کا تعلق human life کے ساتھ ہے animal life کے ساتھ ہے اس کا تعلق یونیورس کے ساتھ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لینڈ کے ساتھ ہے ارت کے ساتھ ہے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے میں نے بیسیکلی بائیالوجی اور chemistry اور physics لکھا نہیں ہے لیکن جو ان کے سبجکس ہیں وہ لکھ دی ہیں کہ بائیو نے human life کے ساتھ animal life کے ساتھ plant life کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے فیزیکس ہے تو اس نے آپ کی جو یونیورس ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی جیوگرافی ہے جیولوجی ہے ٹھیک ہے آپ کی chemistry ہے اس نے آپ کے molecules کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرنے ڈیل کرنا ہے کلیر ہو رہی ہے بات ٹھیک ہے تو جتنی بھی انسان کی activity ہے life کی اس ساری کو study کرنے کے لیے دنیا میں نا دو approaches ہیں فلال آپ ابھی اس کو صرف دو level پر رکھیں ایک یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے یہ ایک چیز ہے اس کو ہم نے explain کرنا ہے تو اگر ہم اس کو religious point of view سے explain کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بطور belief بطور عقیدہ یہ کہیں گے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے اور کہاں آ جاتا ہے مغرب میں یہ بات ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت اس بات کی کوئی دلیل اس بات کا کوئی بھی وہ نہیں ہے evidence نہیں ہے اس چیز کا ہمارے پاس کوئی بھی evidence نہیں لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم اس کو reality بھی مانتے ہیں لیکن کوئی اور میں تو طریقہ ہوگا اس بات کو دیکھنے کا اس چیز کو سمجھنے کا تو وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ہے چیزوں کو ہمیشہ cause and effect ان دو بڑے paradigm میں دو بڑی variables کے اندر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ ایک چیز ہوئی کیوں ہے کہاں سے ہوئی ہے اور اس نے اس کو کیا کیا کر دیا ہے اب یہ جو cause and effect ہے یہ کون سی چیزوں کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں مطلب کون سی چیز ہر چیز کا جان سکتے ہیں tangible material جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ cause and effect سے کیا ہو سکتی ہیں explain ہو سکتی ہیں آج ہمیں پتہ ہے زلزلے کیوں آتے ہیں آج ہمیں پتہ ہے پہاڑ ہیما لائے کے ٹھیک ہے اور جو اڈیا والی سائٹ پہ ہیما لائے اس کا کیا ہے آج ہمیں پتہ ہے کہ اگر جھلائی میں بارشے ہوں گی ٹھیک ہے وہ کیوں ہوں گی ایک تو یہ ہے نا کہ قدرت کا نظام اور ایک یہ ہے کہ ہیما لائے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایسے اور ہوا جس نے ادھر بنگال میں جانے وہ وہاں سے ڈیفلیکٹ ہو کے اس نے کدھر آنے پاکستان میں انڈر ہونے اور اس نے پھر کیا کرنے اس نے آپ کو مون سون دے ہیں ٹھیک ہے زلزلے جو ہیں ان کی explanation ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ کوئی نیچے بیل ہے اور اس نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے اور جب وہ ایک سینگ سے تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ کے اوپر کیا کرتا ہے زمین کو شفٹ کرتا ہے تو اس دوران جو مومنٹ ہوتی ہے وہ زلزل ہے اور ایک یہ ایک بات ہے کہ جی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی مومنٹ ہے ان کے درمیان کبھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہوتی کبھی ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہوتی کبھی وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی تو ان کے نتیجے میں کیا آ رہا ہے کلیر ہوگی بات تو سائنٹیفک میتھرڈ ساری جڑ ہے اس پورے بیہیوریلزم کے اندر جو بات جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ یوز آف کاؤز اینڈ ایفیکٹ تو کاؤز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اوبزرویبل جو فینومنلز ہوتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم سائنٹیفک میتھرڈ کے مختلف سٹیپس بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی ریسرچ کوئیسٹن ہے ہمارے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے وہ سوال کیا ہے کہ یار زمین جو ہے اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بھی چیز کو یہاں ادھر سے چھوڑا جائے وہ نیچے آ جاتی ہے کیوں وہ آ جاتی ہے یہ آپ کا کیا بن گیا ریسرچ کوسٹن ہے آپ نے ایک ہائپٹیسیس ڈیویلپ کر لیا کہ یہ اس وجہ سے آ جاتی ہے جی کہ گریوٹی ہے میں ایک ایک ایگزمپل دے ہو یہ کیا ہے گریوٹی کی وجہ سے آ جاتی ہے تو یہ آپ نے کیا بنا لیا ہے یہ آپ نے ہائپٹیسیس کریئیٹ کر لیا ہے پھر اس ہائپٹیسیس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ اوبزرویشن سٹارٹ کریں گے کچھ فینومناز کی جی اس کے بعد اوبزرویشن کے بعد آپ کے پاس کیا آجے گا آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا آپ کے پاس انفرمیشن آئے گی پھر اس ڈیٹا یا انفرمیشن کو آپ کیا کریں گے سوٹ آؤٹ کریں گے اس کو انڈرسٹین کریں گے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے پیٹرنز ہیں کون سی چیز ہے جو کس کو کوالیفائی کر رہی ہے کاؤز اینڈ ایفیکٹ کو یا جو آپ نے ہائپٹیسیس بنایا ہے وہ ان پیٹرنز کے تھرو کیا ہوگا ٹیسٹ ہوگا جب ٹیسٹ ہوگا تو ویریفائی ہوگا ہوگا تو وہ پھر یونیورسل کیا بانجے گا لا بانجے گا ٹروت بانجے گا تو ٹروت کیا ہے ٹروت ہے کہ مشرق سے سورہ نکلتا ہے اور تو مذہب نے یہی کہا ہے کہ یہ مشرق سے ہی نکلے گا اور مغرب سے گروب ہو جائے لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے ادھر جب آپ کوئی پوچھے گا تو آپ تھرو کاؤز اینڈ ایفیکٹ تھرو ڈیٹا تھرو نمبر تھرو فیکٹ تھرو پراپر ایویڈنس تھرو سپورٹ آپ اپنی بات کو کیا کر سکیں گے کمپلیٹ کر سکیں گے تو یہ کیا ہے یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ اب بائیو کیمسٹری فیزکس کے بچے کو بڑی کلیرلی پتا ہے کہ یہ ہم شروع سے پڑھتے بھی ہیں اور دوسرا جتنے بھی بائیو لوجیکل فیزیولوجیکل فینومناز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے سائنٹیفک میتھڈ استعمال ہوتی ہے اب کیا ہونے اب یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کا استعمال ہونا ہے سوشل سائنسز کس میں استعمال ہونے سوشل سائنسز میں یعنی کہ اب آپ نے یہ آٹھ سے دس میں آپ کو ایک دیروں فریزز ایک ڈیمینشنز یہ آپ نے بات ضرور کرنی ہے مثلا اب ثابت کرنا ہے نا کہ سائنٹیفک میتھڈ کدھر اپلائی ہونے جا رہے ہیں سوشل سائنسز میں تو کچھ کوئیسٹن دیتے اس کو کہ یہ چیز پڑھ نہیں ہوگی تو ہمیں کیا یوز کرنا پڑے گا سائنٹیفک میتھڈ مثلا نمبر ون پاکستان کے اندر جو اپنا ووٹنگ بیہیوئر ہے اس کے اندر مذہب کا کس حد تک کردار ہے اس کو آپ انگلیش میں لکھتے جائیں کہ رول آف ریلیجن رول آف ریلیجن ان شویپنگ دا پولیٹیکل بیہیوئر ووٹنگ بیہیوئر ان پاکستان نمبر ٹو رول آف ایتنی سٹی رول آف ایتنی سٹی ان دا ووٹنگ بیہیوئر ان پاکستان نمبر ٹھری آج کل تازہ تازہ آگیا ہے مارکیٹ میں how inflation impacts your life has poverty decreased in پاکستان has poverty decreased in پاکستان violence against women has increased violence against women has increased in پاکستان جی آپ کو نہ ایک بڑی دلچسپ سٹیٹ سٹیٹ دیتا ہوں ایک بک ہے فیکٹ کولنیس فیکٹ کولنیس 9-11 کے بعد اس بندے نے امریکہ میں سروے کروایا کہ آپ کو اور آپ کے رشنے داروں کو زندگی جو ان کی ہے اس کو سب سے زیادہ threat کس چیز سے 67% امریکن said that کہ ان کی زندگی کو جو primary threat ہے کہ ان کی زندگی لی جا سکتی ہے وہ terrorism سے کتنے پرشن 67% آپ آپ کو تھوڑی سی نا یہ اپیل کرے گی کہ یہ اکثر بچوں کا نا یہ ذین بنا ہوتا ہے کہ یہ بڑے خوش ٹاپک ہیں یہ ایسے رٹائی ہے اور پناہ نہیں کیا ہے یہ بڑا مسئدار چیز ہے آئیے جی اچھا جی تو جب اس نے ڈیٹا ہی گٹھا کیا کہ ڈیٹس امریکہ میں کس تھی سے زیادہ ہو رہی ہیں تو پتا چلا کہ ٹیروریزم سے ڈیٹھ کا خطرہ ہے صرف بارہ پرسنٹ ٹھیک ہے اور جو میس شوٹنگ ہے جو لوکل کاؤزز ہیں الکول ازم ہیں یہ دو بڑی کاؤزز ہیں ایک ڈیمیسٹک جو وہ ہے ٹیرور ڈیمیسٹک ٹیروریزم اور دوسرا الکول ان سے ڈیتھ کا خطرہ چھپن پرسٹنٹ ہے کتنا چھپن پرسٹنٹ تو کیا مقصد ہے وہ ڈیٹے کے تھروں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہے وہ ڈیٹے کے تھروں یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ آپ لوگ جن چیزوں کو حقائق مان کے بیٹھے ہوئے جیسے کیا ہے زمین کے گھوم رہے جتنی بڑی یہ فیلسی تھی نا اتنی بڑی یہ مانتے رہنا کہ جناب ہماری زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے تاکہ جو ہماری پولٹکس کے بارے میں ریالٹیز بنتی ہیں جو ہماری پرسپشن بنتی ہے وہ کیا ہے وہ پریجوڈائس اب یہاں سے آپ نے وہاں پر آرگیو کرنا ہے یہ جو بیہیوریلزم ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ بیسیکلی یہ سائنٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے اردگرد جتنی بھی ریالٹیز ہو وہ کیا ہو سکے تیسٹیفائیبل ہو ویریفائیبل ہو وہ جھوڑنا ہو وہ کسی طریقے سے وہ کیا ہو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سینیریو ہے یا جو ویریفیکیشن ہے ان کے پیٹرنز ہیں یا جو جو بھی آپ نے سائنٹیفیک میتھڈ لگایا ہے کیا وہ اس کو کوالیفائی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مثلا 2018 کی جو پارلیمنٹ تھی پاکستان میں آپ سب لوگوں سے سوال ہے ڈائنیسٹک پولیٹکس 2018 کی جو پارلیمنٹ تھی کیا وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ تھی یا کم تھی یہ سمجھ نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ڈیٹا پتا کیا کہتا ہے 1985 سے لے کے 2018 تک خزیار یونس صاحب ہے وہاں لمز کے ان کے ریسرچ پیپر ہے ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ 2018 کی پارلیمنٹ میں سب سے ہائیسٹ نمبر آف ڈینیسٹک پولیٹیشن ڈ فیمیلیز یہ 2018 میں تھا سنس 1985 جہاں پر بڑا ایزی تھا نا دیکٹیٹر کے لیے منیج کرنا نا ایون دا پارلیمنٹ جو بنی تھی کس میں وہ شرف اس میں بھی اس سے کم سمجھ آ گیا کہ بیہیوریلزم کس چیز کا نام ہے کہ ایسے ہی اپنے دماغ میں سوچ سوچ کے حقیقتیں نہیں بناتے رہنا کہ اچھا یہ مہنگائی بڑھ گی ہے یا آپ پڑھے ان فریزیز کو جو میں نے آپ کو لکھ وائے ہیں ان کے بارے کے بارے میں آپ نے کہ یہ تو کم تھی زیادہ تھی پرسیپشن وہ اور چیز ہے اور جو truth ہے وہ اور چیز دن ہو گیا تو یہ ہے کچھ بیسک کہ what is بیہیوریلزم اس کے اندر جو سب سے بڑا کونٹریبیوشن ہے وہ ہے جی ڈیویڈ ایسٹن کا ڈیویڈ ایسٹن نے بیہیوریلزم کے آٹھ کریکٹریسٹک بتائیں کتنے آٹھ یہ پہلے آپ لوگ لکھ لیں اس کے بعد ان پہ اوپر ون بے ون جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں چلیں جی نمبر وان ریگولیریٹیز جی ریگولیریٹیز نمبر ٹو ویریفیکیشن جی ریفیکیشن نمبر three techniques techniques number four quantification quantification number five values values number six systemization number seven pure size اور نیمبر ایٹھ انٹیگریشن جی تو اب سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں ان کے اوپر پہلی چیز ہے جی کیا آپ کی ریگولیریٹیز اب ریگولیریٹیز سے کیا مراد ہے ایک بات یاد رکھتی ہے ہم نے policy making budgeting long term short term strategic planning یہ پتہ کب possible ہے یہ کب possible ہے اچھی والی یہ تب possible ہے جب آپ کیا کر رہے ہو آپ جن لوگوں کے اوپر وہ policy making کر رہے ہو you understand them مثال کے طور پر اگر میں آپ کو پانچ districts کا ڈیٹا دے دوں پچھلے چالیس سال کا کہ انہوں یہاں کے لوگوں نے کون کون سی سیسی جماعت کو vote دیئے تو کیا چھٹی دفعہ predict کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ایزی ہو جائے گا آپ وقت سے پہلے ان کے بارے میں وہ planning کر لوگے جو آپ کو حقائق کا ناعلب ہونے کی وجہ سے شاید آپ نہ کر پاتے اور بعد میں آپ کا کیا ہو جاتا نقصان ہو جاتا۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ کیا کر لیں پہلا پوائنٹ ہے ہمارا regularities regularities کہتا ہے یا divination کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انسانوں کے جو behaviors ہیں انسانوں کے جو behaviors ہیں ان کے اندر patterns note کرنے patterns of behavior اور کیا ہوگا آپ بڑے حران ہو جائیں گے جب آپ pattern note کریں گے آپ کو نظر آئے گی ایک چیز اس کو کہتے ہیں uniformity کیا نظر آئے گی جی uniformity مثلا اس class میں اگر حلیے وائز دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے حلیے میں زمین اسمان کا فرق ہے لیکن اگر ان سے ایک سوال کر لیں کہ جی مذہب کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہے تو پتا چلے کہ بے شک کوئی خاتون ہے بے شک کوئی مرد ہے بے شک کوئی جینز میں ہے بے شک کوئی شروار کمیز میں 95% لوگ جو ہیں ان کا جو مذہب کے بارے میں approach ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم سارے کون ہیں مذہبی ہیں یا کسی حد تک ہم basic جو tenants of islam ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں تو جب آپ کے بارے میں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ پوری class اس پیٹر یہ ان کے اندر behavior ہے تو جو بندہ بھی آپ کے ساتھ deal کرے گا اس تو پتہ ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ کیسے deal کرنے اور صرف uniformity نہیں specific behaviors of specific people اور یہ جو میں ساتھ آپ کو examples دے رہا ہوں یہ میں پھر آپ کو کہوں گا کسی کتاب میں بھی جتنی بھی آپ پی ایم ایس وغیرہ کے نوٹس وغیرہ ان میں یہ آٹھ ہیڈنگز تو لکھی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر difference کہاں سے create ہونے آپ نے اس کو practical examples بھی نہیں یہ ابھی میں نے end پہ رکھا ہوا ہے پورا میں نے case study خود آپ کو بنا کے دوں گا ٹھیک ہے نا مثلا جب آپ uniformity اور یہ اس کی بات کر رہے ہیں ایک بہت اچھی case study یہاں ڈال سکتے ہیں کہ اگر مذہبی کارڈ کا استعمال پاکستان میں پشلی دفعہ ہوا ہے تو یہ صرف ایسا کیوں ہوا ہے کہ جو TLP ہے پھر اس کو پھر آل پاکستان آل پنجاب ووٹ کیوں نہیں پڑا ہے نا ایک سوال کہ اگر TLP کو مذہبی طور پر استعمال کیا گیا سیاسی فائدے کے لیے تو مسلمان تو پھر ہم سارے بھی ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے TLP کو ووٹ دیا ایک پرشنٹ ہوں گے دو پرشنٹ ہوں گے تو جو باقی کے لوگ ہیں انہوں نے پھر TLP کو ووٹ کیوں نہیں دیا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ TLP کو ووٹ نورت پنجاب سے ہی زیادہ کیوں پڑا ہے یہ زیادہ اچھی case study ہے سب سے زیادہ ووٹ ان کو وہ کہاں سے پڑا ہے نورت پنجاب سے وہ تو پھر کراچی سے بھی ہے سن انٹیریر سے بھی ہے اور ساؤت پنجاب سے بھی ہے لیکن زیادہ ووٹ ان کو پڑا ہے نورت پنجاب سے کیوں ووٹ پڑا ہے اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے امیر ترین ایریہ بھی ہے راولپنڈی چکوال گجرات یہ سب سے آپ کا کہہ دے رچ بیلٹ ہے لوگ بھی یہاں پر سب سے زیادہ نورویڈ ڈنمارک جرمنی انگلینڈ لوگ بھی کہاں کے رہتے ہیں جیٹی روڈ کے رہتے ہیں سب سے زیادہ پیسہ بھی کہاں پہ آ رہا ہے جیٹی روڈ کے اوپر آ رہا ہے اور مذہبی بنیادوں پر اور اس لیے کنزربیٹیو بنیادوں پر ووٹ بھی کون دے رہے ہیں وہاں کے لوگ تو پھر یہ ایک کیا ہے انویسٹیگیٹیو کوئسٹن ہے تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کرو گے نا کس طریقے سے سائنٹیفک میتھڈ سے تو آپ کو لوگوں کے بیہیوئیرز ان کے اندر سیمیلیارٹیز اور ڈسیمیلیارٹیز وہ کیا آنا شروع ہو جائیں گی نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر آپ ان کو بیٹر وے میں کیا کر سکتے انڈرسٹین کر سکتے اور ڈیل کر سکتے تو یہ تیل پی کی جو ایکزامپل ہے اس کو آپ وہاں پر اس کے کیس سٹیڈی بنا کے ہر ہیڈنگ کے اندر میری تو یہ ریکمینڈیشن ہے ہر ہیڈنگ میں ایک ایک کیس سٹیڈی ڈالیں ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا تو اس کو مطلب ایک ہیڈنگ ہے نا اکثر بچے وہ نیچے چارچر لائنے لکھ کے تو چلے جاتے ہیں آگے تو کئی پر آپ کو چارٹ بنا دو کئی پر کوئی گراف بنا دو ڈیٹے کی چارٹ کٹ بھی ہے اس کا پی ای ڈیو پیو ریسرچ سینٹر ہے ٹھیک ہے ان کی ویب سیٹ پہ جائے وہاں پر بہت سارے سرویز دوروں نے کروا کے رکھے ہوں کہ امریکہ میں ازادی کتنی ہو گئی ہے کتنا کچھ ہو گیا ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہاں یہاں آپ اپنی اگزمپل میں ڈالتے گی بنا بنایا میٹیریل جو ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا جی نیکسٹ دوسرا کون سا ہے جی ویریفیکیشن اب یہ چیز جو ہے نا یہ اصل میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے بعد یہ اپروچ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہر وہ ہیومن بیہیوئر ہر وہ ہیومن پیٹرن اس کو ریالیٹی ماننا ہے جس کو کیا کیا جا سکے جس کی ویریفیکیشن ہو سکے جو ٹیسٹیفائے ہو سکے جس کی کارس اینڈ ایفیکٹ پیچھے آپ کو معلوم ہو جس کو بار بار اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چیز کو اگر بار بار دفعہ پریکٹس کیا جائے اور اس کا سیم نتیجہ آئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہے جیسے ایسٹو او ہے ٹھیک ہے پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمبینیشن ہے تو اگر یہ اس کو آپ جہاں پر مرضی جتنی دفعہ مرضی ملائیں گے آپ کو ہر دفعہ ویریفائیڈ ریزلٹ کیا ملنا ہے ایسٹو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں جی اسی طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب اپنے سوشل فینومنس پولٹیکل فینومنس ان کو سامنے رکھنا ہے تو آپ نے کون سے حقائق کو کون سے چیزوں کو ترجیح دینی ہے جو میتھولوجی نہ ہو یہ ورڈ بھی وہاں پر آپ نے سب ایڈنگز میں لکھنے کہ یہ آنے سے فائدہ کیا ہوا میتھولوجی کی ریجیکشن ہونا شروع ہو گئی جو ریلیجیس سپیکولیشن رکھتے تھے لوگ وہ ختم ہونا شروع ہو گئی دیکھیں اور تیسرا جو ہیومن بینگز ہیں ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونا شروع ہو گئی نمبر سری پہ کیا ہے جی یہ ہے ٹیکنیکز اب کیا ہے آلمنڈ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ سارا میتھول لگانے تو آپ کو کچھ سیٹن میتھولز وہ کیا کرنے پڑیں گے استعمال کرنے پڑیں گے اور آپ کو پتہ ہے ان سارے ٹیکنیکز کا مثلاً سروے بہترین اگزامپل نمبر ٹو انٹرویوز نمبر ٹری کوسچنیرز اب کون سا بچہ یہاں پر ایکسٹر آرڈنی پرفارم کر سکتا ہے جو ایکچولی میں وہاں پر بطورے اگزامپل ایک کوسچنیر بنا کے آگے ایک کوسچنیر کیا کر کے آجے ڈیویلپ کر کے آجے جنہوں نے تو کیا ہوئے ایمفل بغیرہ یا ریسرچ پڑی ہے ان کو پتہ ہے کہ پانچ کوسچنز آپ نے صرف بنانے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ان کے آگے آپ نے سروے کی جو ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے اگری سٹرانگری اگری ڈیس اگری ٹھیک ہے سٹرانگری ڈیس اگری اور پارشلی ڈیس اگری وہ آپ نے پانچ چیز ہے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ایکزامپل لے لیں کہ جی یوز آف سوشل میڈیا ان چیلڈرن یوز آف سوشل میڈیا ان یوتھ ٹھیک ہے یوز آف جناب جو ہے وہ سگریٹس ان یوتھ ٹھیک ہے انکریزنگ اپنا پورٹی ان یوتھ جو بھی آپ ایکزامپل لیتے ہیں اس کو سامنے لے کے آپ نے پانچ چار ریسرچ قویسٹن وہاں پر بنا دینے اور انڈ پہ آپ نے کنکلوجن کیا دینے کہ یہ وہ دس is ون اف دوز ٹیکنیک جو کیا کر سکتی ہیں ہیومن بیہیوئر کو ویریفائیڈ فارم میں ٹیسٹیفائیبل فارم میں ہمارے سامنے کیا کر سکتی ہیں سائنٹفک انداز میں کاؤز اینڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں ہمارے سامنے کیا کر سکتی ہیں بلکہ ریسنٹی کوویڈ آیا ہے کلاسیکل کیسٹڈی ہے بلکہ میرے ذہن میں ابھی آگیا ہے کوویڈ یو این نے کیا کیا تھا سوری وہ جو یو این کی باڈی ہے ویو ایچو انہوں نے کیا کیا تھا شروع شروع میں ان کو تو نہیں پتا تھا بھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کوویڈ کے سمٹمز کیا ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایپ بنا دی انہوں نے کہا جی آپ کے موبائل پہ بھی آپ نے دیکھا کہ فیس بک کے اندر بڑی پریارٹی کے اوپر ایک آتا تھا کہ اگر آپ کو کوویڈ ہوا ہے یا آپ کو کوئی آرہا ہے آپ اپنے سمٹمز شیئر کریں وہ کیا کیے پوری دنیا سے جب سمٹمز آنا شروع ہو گئے تو سائنس دانوں کے پاس جو بخار کے ملیریا کے ڈائریا کے وہ تھے سمٹمز وہ تو پہلے ہی تھے اس میں سے انہوں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ نیو سمٹمز ان کے ساتھ ساتھ اور کون سے وہ جب نیو سمٹمز ایڈ ہوئے تو لوگوں کو سمجھنے میں فرق کرنے میں پتہ لگیا کہ بھائی ملیریا میں ٹائفائیڈ میں اور کوویڈ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ کیسے پاسیبل ہوا ہے when you have used the scientific techniques proposed by the ڈیویڈ ایسٹ جی نمبر فور quantification اب بڑی کلیر بات ہے میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے لیکن وہ شاید تب سمجھ نہیں آئی ہوگی جتنی بھی فیزیکل یہ ضرور لکھئے گا تینجیبل جی جتنی بھی فیزیکل یا ٹینجیبل یا فیلوسفی سارے بچوں نے آپ نے بیسکس پڑھی ہوئی ہے اگر میں فلسویگا بھی ورڈ یوز کرلوں جتنی بھی میٹر ہے دنیا میں میٹیریل اوبجیکٹس ہے اگر ہم نے ان کو بارے میں ریڈنگ کرنی ہو سٹڈی کرنا ہو تو ہم کس کے تھروں نالج گین کرتے ہیں ان کا سینسس کے تھروں کس کے تھروں جی سینسس کے تھروں تو سینسس کے تھروں نالج گین کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس چیز کو آپ کیا کر سکتے ہو آپ ایمپیریکلی پروف کر سکتے ہو وہ کیوں ایمپیریکلی پروف ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ریالٹی ہے اس کو آپ نے کس میں بند کر دی ہے نمبرز میں ڈیٹا میں کوانٹیٹی میں مثلا میں ابھی ادھر کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں جنڈر انیقوالٹی ہے ہی نہیں یہ میرا ذاتی خیال ہے تو آپ میں سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا تو اس نے صرف ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے کہ جی ہیلٹ میں ایٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ایجوکیشن میں نائنٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ پالٹکس میں سیونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ جوز میں اتنا فلاں میں اتنا فلاں میں اتنا آپ نے کیا کیا ہے جو جنڈر انیقوالٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ نے کس کا استعمال کی ہے نمبرز کا ڈیٹا کا وہ نمبرز اور ڈیٹا کیا ہے وہ کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو سوشل ریالٹی ہے اگر ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں کوانٹیفیکیشن کر لیتے ہیں تو اگین ہمیں سوشل ریالٹیز کو پالیسی میکن کیسے کر لیتے ہیں کسی چیز کی کاؤس ڈونڈنی ہے وہ کہاں سے آئے گی ایفیکٹ ڈونڈنے وہ کہاں سے آئے گا یہ سارا کچھ آئے گا when you're able to translate when you're able to translate the social phenomenals political phenomenals into hard facts into data into numbers into pure quantification لن ہو گیا اچھا جی اب ایک بڑی مزیدار بات ہے پانچوں پوائنٹ آپ کا ہے values اس میں آپ کو نا بڑا مزیدار ایک data دیتے ہیں ایک case study دیتے ہیں آج کل آپ اس کو بغت بھی رہیں آئی ایم ایف کون جی آئی ایم ایف deals with capital money ٹھیک ہے انہوں نے جب کسی country کو پیسے دینے ہیں سب سے پہلے انہوں نے access کرنا ہے کہ ان کے پاس payback کی sources کے ہیں capacity کے ہیں routine life میں ایسے نہیں ہوتا آپ نے کسی دوست کو دس ہزار دینا ہونا تو آپ زیادہ تر یہ bother نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے دے گا آپ کہتے ہیں دے دیتے ہیں بجا کیونکہ آپ کے emotions involve ہو جاتے ہیں کہ میرا دوست ہے i have to help him in any case جو آئی ایم ایف وہ ہمارا دوست نہیں ہے اس نے ہمارے ساتھ ایک rational scientific transaction کرنا ہے based on utility based on profit and loss تو جو profit and loss ہوتا ہے وہ ہمیشہ calculate ہوتا ہے numbers میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا agriculture یہاں جا رہا ہے number ہے نا economic survey of Pakistan ابھی آیا آپ نے پڑا ہوگا ایک وہ موشیت ہے جو روز social media پر discuss ہوتی ہے کہ خان نے موشیت اوپر لے گیا تھا یہ نیچے لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ موشیت کو اتنا نیچے لے گیا ہے کہ ہمیں اور نیچے لے جانی پڑ رہی ایک یہ بات ہے ایک یہ کہ آپ جائیں numbers پہ آپ دیکھیں آپ کا current account deficit کہا ہے آپ کا fiscal deficit کہا ہے آپ کی import bill کیا ہے export bill کیا ہے یہ سارے numbers آپ اپنے سامنے رکھیں گے اس کے بعد IMF جو ہے وہ جب آپ سے بات کرے گا وہ کہے گا جی پیٹرول پہ یہ بڑھا دیں فلاں پہ یہ کر دیں فلاں پہ یہ کر دیں pure dealing کس میں ہو رہی ہے numbers میں ایک پرشنٹ بھی emotions values involved نہیں ہیں science یاد رکھنا ہے آپ نے neutral ہوتی ہے value free ہوتی ہے ورنہ وہ science نہیں because science deals with hard core realities hard core facts that's it آپ سوچیں اس کو example لکھیا پاکستان کی history یا دنیا کی کسی بھی country جو history official history وہ ہمیشہ even امریکہ کی history اس کے وہ دیکھیں گے وہ ہمیشہ nationalism کی angle سے لکھی جاتی ہے اپنے country کو اپنی nation کو glorify کرنے کے angle سے لکھی جاتی ہے وہ objective نہیں ہوتی وہ subjective reality ہوتی ہے وہ subjective history ہوتی ہے وہ prejudiced biased history ہوتی پاکستان دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا country لیکن numbers پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو end پہ بیعث ختم کرنا پڑتی ہے کہ اچھا یار اگر پاکستان اتنی بریا تو تم یہاں سے چلے جو ایسے ہی ہے نا end پہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے اگلا بات کیا کرتے ہیں کہ یار اگر تمہیں پاکستان پہ اتنی بسلے نظر آرہے تو آپ کیا کرلو پھر پاکستان سے چلے جو ایسی کی طرف نہ دیکھیں اس نے آج مجھے لگتا نہیں آنا سانو مار کی آئے گی ہاں جی یہاں پر یہ بحث ہی نہیں ہو رہی کہ ایتھکس کا پولٹکس کے ساتھ جوڑنا ہے وہ تو جوڑے ہوئے نا بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جو بھی ہم یہ سارا میتھڈ اپلائی کریں لوگوں کو سٹڈی کرنے میں تو اس میں ہم پرسنل باعث کو پرسنل پریجوڈائز کو کسی ایتھنک ڈیفرنس کو کسی جنڈر جو باعث سے اس کو کسی ریلیجیس کلچرل باعث کو اس کو اندر نہ رکھیں مثلا ایک بڑی دفعہ ہوا انتھروپالوجی نئی تھیری پیش کر دی لوگوں نے اس تھیری کو کیا ماننا شروع کر دیا سچ ماننا شروع کر دیا جب وہ دس سال بعد کوئی اور بندہ گیا اسی جگہ پر سٹڈی کرنے اس کے اور اس کے ڈیٹے میں زمین اسمان کا فرق نکلایا تو اس سے ہوا کیا پتہ یہ چلا کہ وہ جو پہلے بھائی جان تھے وہ چکے let's say he could be a christian he could be american he could be muslim he could be پنجابی کوئی بھی باعث ہو سکتا کوئی بھی value ہو سکتی ہے انہوں نے value لگائی اور value لگا کے انہوں نے کیا کر لیا سارے کی سوشل reality کو study کر لیا اس پر science what it is ہے کیا وہ گندی ہے یا بری ہے سب سے clear example nuclear bomb nuclear bomb تو وہ تو ایک fusion ہے وہ تو ایک reaction ہے فزکس کے بندے سے پوچھیں گے نا تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ یہ چیز کے ساتھ جب جوڑتے ہیں یا اس کو اتنی ڈگری پر لے کے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کیا کر لیا ایٹم بم بنا کے رکھ لیا اب وہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ آپ نے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ موف کرنے جیسے یہ سارا پروسس دیا گیا ہے کہ پہلے کوئی آپ کے دماغ میں کوئی ہوگا پھر اس کوئی 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 ذہن میں کوئی ہائپتیس کریں گے اس کے بعد اس فنومنہ کو آپ پاس مرد کتنے بہت مرد پاکستان میں عورت کتنی بہت عورت ہیں پاکستان میں لوگ سمجھ رہے بات جتنی بھی سوسائٹی ہے اس کی انڈر سٹیننگ کے لیے جب آپ کیا کریں گے تو پھر وہ ریالیٹی آپ کو سٹرکچرز میں ریویل ہوگی وہ بلوکس میں ریویل ہوگی وہ پیٹرنز میں ریویل ہوگی ایک ایک کوہیرنٹ وے میں ریویل ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں سے کاز ہی نہیں ہے ایف ایف ایگزیمپلز اگین ایگزیمپلز جی نیکسٹ جی پیور سائنس ہے اچھا اس میں اب یہ یہ تھوڑا سا نا ڈیفیقل ہے پوائنٹ یہ کہتے اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے اب پرابلم یہ کہ جو سائنس ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو کہنے سورٹ آف سٹیٹک ہے سورج چاند زمین مالیکیولز ایٹمز جو انسان ہے نا یہ فلویڈ ہے سیم بدے کو آج آپ نے سٹڈی کی ہے آپ نے اس کی ابزرویشن بنائیے جھوٹ ہے سیم بدے کو آپ نے اگلے دن سٹڈی کی ہے کسی اور انوائرمنٹ میں پتہ جلے کہ اس سے تو اچھا بندہ کوئی نہیں کہ ہومن بینگز کیا کرتے رہتے ہیں یہ چینج کرتے ہیں ان کے اندر چینج آتا ہے انسانوں کو پریڈکٹ کرنا سب سے مشکل قام ہے کیونکہ انپریڈکٹ بل کی اچھا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ اپیرنس کچھ اور ہوتی ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے پھر کسی جگہ پر آپ کوئی بات کرتے ہیں کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے بات کرنے والا کوئی کانٹیکسٹ سو فیصد پاسیبل ہے ہر دفعہ انسانوں کے بارے میں ایک بیہیویر اتنی ایکوریسی سے پریڈکٹ کرنا یہ پاسیبل نہیں بھی ہوتا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے کسی ہاں تک ہم ایسٹیمیشن جا سکتے تو ایسٹن کا پلین یہ تھا کہ جو پیور سائنس ہے اس کی طرح ٹریٹ کیا جائے سوشل سائنس کو یا پولیٹیکل سائنس کو کہ بلکل جس طرح آپ یہاں پر سائنٹیفک میتھڈ کی اپلیکیشن کرتے ہو یہاں پر بھی ہو لیکن ایدھر کیوں پاسیبل نہیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات کر لی کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ انپریڈکٹیبل جی نیکسٹ اچھا جی انٹیگریشن اس میں آپ نے کم از کم بھی پانچ سا بیڈنگز بنانی ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو نمبرز کو سائنٹیفک میتھڈ کو اپنی ترجی بنا رہے ہو تو پھر اگلا کام بھی کرنا ہے آپ نے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پولٹیکل سائنس کو انٹیگریٹیف بنا دیں ایکنومکس کو لنک کریں پولٹیکل سائنس کے ساتھ سوشیالوجی کو لنک کریں پولٹیکل سائنس کے ساتھ نیچنل سائنس کو یوز کریں سوشل سائنس کو بہتر کرنے کیلئے سٹڈی کرنے کیلئے جی فینومنہ کین نوٹ بی سٹڈی دی آئیسولیشن بلکل صحیح اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پول سائنس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ بائی لوجیکل تھیوری ڈاروین ازم پڑھا ہے ڈاروین ازم کہاں پڑھایا جاتا ہے بائیو میں تو سوشالوجی بھی کیا پڑھا جاتا ہے سوشل ڈاروین ازم ٹیک ایک 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 ٹوٹل پلیٹو کیا کہہ رہے تھے کہ ہیومن فیزیولوجی کو وہ ڈراو کر رہے تھے انہوں انالوجی کر رہے تھے کس کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ کہ بندے کا دماغ ہے ادھر فلوسفر کینگ ہے ادھر بیلی ہے ادھر آپ کی ایکنومکس ہے ادھر آپ کا جناب وہ کیا سٹریشن ہے تو کیا ہو رہا ہے جو نیشنل سائنسز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے جتنی آپ کی ریسزم کی تھیریز ہیں جن کا تعلق جنیٹکس کے ساتھ ہے تو یہ تھیریز پتا ہے کبھی مرج ہوئی ہیں یہ دنیا میں پہلے نہیں تھی یہ تب مرج ہوئی ہیں جب ڈی این کے ہوتا ہے سوشل سائنٹس نے پکڑا اس ساری سٹڈی کو اور یہاں پر انہوں نے بیالوجی کو ایز 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 بنا دی ہے جی اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے جو نیچرل فینومنونا ہیں جو ان کی سٹڈیز آئیں ان کو کہا پلائی کر دیا جی بلکل کال اب اینڈ پر آپ نے ایک کام کرنے آپ لوگوں نے ٹکنیک لکھ رہی ہیں الگ سے ان کی اگزمپل سائنٹس میتھڈ ایک آپ نے سروی وہاں پر بنانا ہے ایک آپ نے پورے پیج کا آدھے پیج کا اگزمپل کے طور پر مارکر سے اوپر ہیڈنگ دے کے تاکہ جس کو آپ خوش سوال کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ریالیٹی کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے اور ایک غلطی جو بچے کرتے ہیں وہ یہ کہ اس question کی modern day relevance لگنا تو دور کی بات ہے بعض کتھ ہم سمجھ ریالیوینس ضرور لکھیں گے کیسے لکھیں گے آپ نے سٹارٹ کرنے آج سے آج سے آج سے مراد the age of social media کہ اس کے اوپر کیسے fake news ٹھیک ہے fabricated news یہ لوگوں کا جو political vision ہے اس کو obscure کر رہے ہیں غلط information فیڈ ہو رہی ہے fake data generate ہو رہا ہے fake lens generate ہوتے fake news generate ہوتی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس کو counter کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے counter کرنا ہے use of scientific method to understand the social political realities دوسرا جو پاکستان کے اندر جی بالکل جو پاکستان کے اندر آپ کی social sciences ہیں وہ behaviorism سے بہت دور جا چکے وہ personal bias کو personal prejudice کو ہمارے ہاں جو knowledge ہے نا اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوگی تو وہ بھی کیا ہو چک ہے آگی light بس ٹھیک آئیت خدا جی جس میں جہادی ہو نہیں آئیت ایسے جیسے جنت دو زخ کا فیصلہ آج ہونے جی light جو ہے وہ رات سے نہیں ہے جی کیا بات ہو رہی تھی واپس آجاتے ہماری یونیورسٹی کے اندر دیکھیں آپ سارے بچے کئی نہ کئی political science میڈم اجازت ہے پڑھ لیں ٹھیک سوشل sciences کے کسی نہ کسی department سے آرہے ہیں آپ دیکھئے کہ وہاں پر اگر ایک professor ہے وہ right wing سے تعلق رکھتے ہیں ایک professor ہے وہ اسلامی یا مذہبی point of view رکھتے ہیں مثلا ہمارے ایک استاد محترم پی ایش ڈی نہیں پوسٹ ڈاک ہیں پوسٹ وہ کہتے ہیں ادھر لوگوں نے science کو degree کے طور پر لے لیا ان کے اندر science ایک second بھی نہیں گئی وہ ہمیں جو بھی philosopher پڑھاتے تھے نا end پہ اس کا conclusion پتہ کیا ہوتا تھا اسلام دا نظام سب تو اچھا نظام بری بادہ فالو کر رہے ہیں آپ اپنا جو مذہب ہے قومیت اس کو کلاس سیکٹر تھا کہ یہ لوگ scientific کی طرف نہیں کیونکہ hard facts کی طرف جائیں گے data کی طرف جائیں گے تو پھر جو آپ کا social order ہے political order وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہماری state کیا کرتی ہے وہ سپریس کرتی ہے پھر آج کل سوشل میڈیا دیکھے نا تو لوگ ریپیٹ کر تو اپنے لیے popularity کیا کرتے گین کرنے کی کوشش کرتے تو اسی وجہ سے اور ہمارے research papers research papers research paper publish ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا میں ایک نیا angle دے دیا جو پہلے existed نہیں کرتا تو پاکستان میں جتنے paper لکھے جاتے ایک سال میں اگر اتنے نئے ideas جہاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو تباہی یا نہ ہو جائیں آپ جس بندے کی سی وی اٹھا کے دیکھ لے پی ایش ڈی والے کی میرے پیانتی paper publish ہو گئے میرے پندرہ دیپریشن ہو جاتی بندے جس بچارے نے ایک لکھنا ہے تو پتہ نہیں کتنی دیر سے لگا ہوا ایک بھی نہیں لکھا جا رہا بندہ ہو جاتا ہے لیکن ان کا فائدہ کیا ہے لائے تو لیلن تو سکھ روٹیا تو ان کے اندر پتیسہ بک رہے ہے میری بات فالو کر رہے ہے شوپیں کتابیں خریدیں وہاں سے آپ پتہ لگ جائے گا کہ جو لوکل آخرشپ ہے نا آپ کی سوشل سائنسز کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر اور جو لوگ ہیں بھی وہ آئیڈی لوجیکل نالج پیدا کر رہے جو مارکسس ہیں وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھئی آجو مارکسزم قبول کر لو جو لبرالزم والے ہیں وہ لوگوں کہہ رہے ہیں آجو بھئی لبرالزم قبول کر لو جیسے آج کل سوشل میڈیا پر سید مزمل حسین شاہ میں بھی آپ میں سے کافی بچے سنتے ہوں جب آپ سنتے ہیں نا آپ کو لگتا یہ ہر کیا بات ہے بندے کی لیکن میں کل ان کی تقریر سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ساؤت ایشیا کا کلچر ہے یہ بڑا غیر انسانی ہے کیونکہ یہاں پر جو سوسائٹی ہے نا اس کا بڑا رواج ہے کس کا رواج ہے فیملی آرنر کا بڑا رواج ہے کراچی یا لہور کراچی یا لہور اس کی یا اسلام باد کی جو الیٹ ہے یا جو نالج یہاں پر ہوتا ہے وہاں سے سیدھا پڑتے ہیں آئیڈولوجیکل نالج انکلکیٹ کرتے اور اس تھیری کو پاکستان کو سمجھے بغیر اس کی اوپر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپلائے کرنا شروع کر رہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے سوشل آرڈر کی بنیاد ہی فیملی ہے ساؤت ایشیا کا کلچر ہے اس کے سوشل آرڈر کی بنیاد ہی کیا ہے فیملی ہے یہاں صرف آنر فیملی کے ساتھ اسوسییٹڈ نہیں ہے زمین بھی اسوسییٹڈ ہے تلوار طاقت دنڈا وہ بھی فیملی کے ساتھ اسوسییٹ ہے رشتے داری ہے وہ بھی فیملی کے ساتھ اسوسییٹ لوگوں کا دوسرے سے لین دین کرنا دیلی ٹرازیکشن کرنا وہ بھی کس بنیاد پر ہے فیملی کی بنیاد پر ہے میرا خیال ہے جہاں پر لبرل تھیری جو ہے اس کے پاکستان کے جو پرابلم پیچھے آج مولانا حضرات جو ہماری ریلیجیس پارٹی ہے ان کا ایک حال ہے ان کے پاس ایک جملہ ہے جو انہوں نے پچھلے چودہ سو سالوں سے یا بارہ سو سالوں سے قبضہ کر لی اس جملے پر جو بھی مسئلہ دنیا کا آج آپ نے جملہ بولانے اسلام سے بڑا سلوشن کسی اور نے نہیں دیا بس اس کیون دیا اس کی لوجک کے اس کو نہیں کر س تو آپ اس کی موڈرن دے جو ریلیونس ہے اس کے اندر یہ باتیں لکھیں گے آپ سوشل سائنسز کے اوپر تھوڑا سا پاکستان کو کرٹیکل دیکھیں اس کے بعد آپ بات کریں وہ ہراری کہتے نا کہ جملہ بڑی بچوں نے سنا ہو ہو گا جو انفرمیشن کی ایج ہے اس میں کلیارٹی کون دے گا کلیارٹی دے گی آپ کو ویلیو فری ٹھنکی ہارڈ فیکٹ نالج ڈیٹا تاکہ آپ خود اپنے گھر بیٹھے اپنے مائنڈ سے جو کہتے ہیں سوشل ریالٹی ان کو کیا کر سکیں انڈرسٹین کر سکیں ان کو آپ لے کے آسکیں ٹھیک ہے تو نیکس ہم نے کرنے جی وہ کیا نام ہے سٹرکچرل فنکشنل سٹرکچرل فنکشنل جی یار دو منٹ مجھے دے دیں بس پھر آپ کی بہت ساری سن دیتے ہیں یہ اصل میں دوسرے لیکچر ہے نہیں اس میں نہ میں نے بس کروانے سمجھ رہے بات کو اچھا جی یہ آلمنڈ کا موڈل ہے جی سٹرکچرل فنکشنل اسی طرح اگر ان دونوں میں سے دو سوال نہیں آئے گا جو بھی آجے آپ نے جو پہلے ڈائیگرام بنائی تھی پچھلے میں بار آپ نے جو ہائلائٹ کرنے جس کو آگے چلانے وہ کیا جی آلمنڈ اچھا جی یہ جو اپروچ ہے یہ پولٹیکل سائنس کو سوشو کلچرل جو فینومناز ہیں ان کو یہ انڈیویجول لیول پر یا گروپ لیول پر نہیں دیں بلکہ آج کل جو ایک ورڈ ہم use کرتے نا institutions یہ ابھی تھوڑا کلر ہو جائے گا کہ یہ structure اور function سے کیا مراد ہے لیکن to begin with میں صرف ایک ورڈ use کر رہا institutions یہ کس کی study ہے جی institutions یہ ہر چیز میں جو core preference دیں گے جو core standing ہوگی جو primary unit of analysis ہوگا وہ کیا ہوگا institutions clear ہوگیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ again یہ approach بھی بڑی حد تک بڑی حد تک یہ biological یا natural sciences ہیں یہ وہاں سے inspired ہے اس میں بڑا آسان سی ایک چیز ہے کہ جو human body ہے human body اگر ہم اس کو ایک complete مکمل entity تسلیم کر لیں تو پھر اس کو اگر تھوڑا سا اندر جائیں گے ہم تو یہ human body جو ہے یہ basically بہت سارے جو systems ہیں ان systems کے اندر ان کے functions ہیں اور یہ integrated way میں inter related way میں یہ کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں support کر رہے ہیں اور جب تک ان کی functioning رہے گی ٹھیک ہے آپ اس phenomenon کو یا human body کو پڑ سکتے ہیں understand کر سکتے ہیں اس کے اندر جو اس کے compartment سے اس کی جو دیوارے ہیں اس کے جو انٹے ہیں ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں study کر سکتے ہیں جب ان کو آپ study کر سکتے ہیں تو پھر ان کو آپ understand بھی کر سکتے ہیں اور جب ان کو آپ کلیرو کی بات تو یہ جو ہے نا انٹر ریلیٹیڈ اور انٹی گریٹیڈ جو organs ہیں ہماری body میں تو جس طرح وہ ایک دوسرے کے support میں کام کر رہے ہیں coherence میں کام کر رہے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی function جو ہے وہ آگے کیا آرہے لیا جا رہے ہیں ان سے کوئی نہ function function وہ کیا ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کی جو ہے structural functionalism یہ approach بعد میں anthropology میں sociology میں mathematics میں economics میں اور بہت سارے areas میں یہ approach کیا ہوئی اگر ہم sociology میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے sociologist ملتے ہیں جنہوں نے کیا کہا ہے کہ جو society ہے جن کا sociology ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جو society ہے basically اس کی definition جب وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں definition کہ society is a set of integrated and interrelated structures جن کو ہم social institutions بھی کہتے ہیں اور وہ آپس میں اتنے coherent اور cohesive میں کام کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی designated جو function ہوتا ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ perform کر رہے and that is how the society works اور اسی طرح جب ہم politics کی بھی بات کرتے ہیں تو جس طرح society میں mosque ہے school ہے family ہے یہ prime society کے core کیا ہے structures ہیں اور یہ designated کوئی integrated functions کیا کر رہے ہیں perform کر رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم politics کی study کی بات کرتے ہیں politics کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں میں کہا نا شروع میں کہ politics کی ایک definition یہ ہے کہ political science is the study of state institutions legislature judiciary executive political parties pressure groups interest groups یہ سب کیا ہیں یہ political structures ہیں اور یہ سارے کوئی نہ کوئی role function وہ کیا کر رہے ہوتے کوئی utility کوئی output وہ perform کر رہے ہوتے تو یہ approach جب all men نے یہاں پر apply کی ہے تو basically وہ یہ کہنا چاہ رہے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی political system ہے تو وہ یا تو similar کچھ similar اور کچھ ایک دوسرے سے مختلف دونوں طرح کے functions کیا کر رہا ہوتے perform کر رہ اور یہ functions compatible ہیں کس کے ساتھ اس طرح کے structures کے ساتھ بڑی بڑی سادہ بات ہے یہ خوش بات ہے لیکن اس میں سادہ بات بھی یہ ہے کہ آپ نے قانون سازی کروانی ہے یہ آپ نے کیا لینا ایک function لینا تو اس کی against آپ نے structure develop کر لیا جس کا نام کیا ہے parliament یا legislature آپ نے قانون کی تشریح کروانی ہے یہ کیا ہے آپ کا function ہے اس کو suit کرتا ہوا ایک compatible کرتا ہوا آپ نے institution بنا لیا judicature یا judicary تو اگر ان سب چیزوں کو ہم primary بانیں کہ ان کی study کو ہم کیا کہتے ہیں structural functionalism کہ یہ چیزیں ہیں جو central ہیں in the analysis of political science to clear اور primary جو اس approach کا بانی ہے وہ almond ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی نام لکھ لیں پاول almond and پاول یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اس theory کا سارا structure بیان کی ہے جی اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے definitions لکھیں گے الاغ الاغ سے کہ function سے کیا مراد ہے اور number two structure سے کیا مراد تو یہ میں نے ایک source مل گیا جس میں ان لوگوں کی اپنی جو original definitions ہیں وہ دی ہوئی ہیں تو وہ ہم quote unquote انہی کو کیا کرتے لکھ لیتے کیونکہ جس کی theory ہے اگر وہ خود explain کر دے گا کہ structure کیا ہے تو ہمیں تھوڑی سی comparatively آسانی ہو جائے گی تو یہ لکھنے جی سرہ definition جی سب سے پہلے function کی definition لکھیں گے function جی جی آلمند اور پاول کی definition ہے وہ کہتے ہیں کہ by function we mean by function we mean the observable actions which make up the political system by function we mean the observable actions which make up the political system یہ definition ہے جی آلمند اور پاول کی ایک اور بندہ ہے بہت مشہور ہے وہ بھی structural functional list ہے اس کا نام روبر کے مرٹل روبر مرٹن اور یہ نام اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ جب آپ یہ سوال کریں تو جو reference دینے ہوتے ہیں code شوٹ لکھنی ہوتی relevant جو بندہ اسی کو آپ کیا کریں code کریں جی روبر کے مرٹن کہتا ہے functions are those functions are those جی functions are those observed consequences functions are those observed consequences which make for the adaptation which make for the adaptation and adjustment of a given system بڑی سمپل بات ہے اگر آپ کی body میں کوئی system بتائیں کون سا ہوتا ہوتا ہے ہمارا respiratory system ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر موجود جتنے بھی اس کے organs ہیں جتنے بھی اس کے components ہیں وہ جس طریقے سے جھڑے ہوئے ان کے جھڑے رہنے سے وہ چیز کیا کر رہی ہے ایک function کیا کر رہی ہے perform کر رہی تو observable جو phenomenos ہیں ان کے outcome کو کیا کہہ رہا ہے وہ function اس کا مطلب ہے جو آپ کا intestine ہے یا جو آپ کے lungs ہیں جو آپ کے جو ہیں جتنے بھی respiratory organs ہیں وہ جس طریقے سے ان کو جھوڑا گیا ہے وہ آپ کے کان کو اندر جتنے بھی parts ہیں وہ اس طریقے سے جھوڑے ہوئے کہ وہ جو hearing function ہے اس کو کیا کرتے ہیں perform کرتے ہیں smoothly اس کو لے کے چالتے ہیں number two جی لکھ of functions یہ بھی رابیٹ کے مرٹن نے بتائی ہیں دو types number one latent functions number two manifest functions latent functions اور manifest functions جو manifest functions ہوتے یہ recognizable ہوتے recognizable ہوتے ان کو easily observe کیا جا سکتا ہے جی number two manifest functions یہ وہ ہوتے ہیں جو unconsciously چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا جی اب پہلے manifest کروایا اب latent done ہوگی جی ایک وہ ہوتے ہیں جو intended ہوتے ہیں آپ نے factory لگائی ہے نا تو اس سے production start ہوگی یہ اس کا کیا ہے manifest function لیکن ہو سکتا ہے اس علاقے میں کوئی اور چیزیں بھی ہونا شروع ہو جائیں لوگوں کا جان فیکٹ لگانے کی طرف بڑھ جائے لوگوں کا دو پہلے اگری culture کرتے ہوں بعد میں لوگوں کی توجہ آجائے کہ ہم کون سی job کر لیتے ہیں industrial job کر لیتے ہیں یہ وہ چیز سے جو intended نہیں تھے لیکن یہ بھی آج سا ساتھ آنا شروع بلکل بلکل ایسا یہ جی next structure structure جی structure پہ آئیں گے ہم جی کمران بھٹی صاحب ابھی input اور output جو ہے نا یہ سارے جن بچوں نے دینی انہوں نے پڑا ہوا یہ question تو input output یہ میں topic کروائے اس لیے کہ input اور output بہت بات میں جاتے آتا ہے بچوں نے آٹھ headings کو رٹہ لگا لیا input function کون سے اور output function کون سے وہ ابھی آ جاتے ہیں ان کے اوپر don't worry سب سے پہلے جی concept of structure یہ بھی Armand and Powell نے definition دی ہے وہ کہیں جی کہ وہ refer to اب structure کی definition آری ہے we refer to particular set of roles جی we refer to particular set of roles which are related to one another as structures we may we refer to particular set of roles which are related to one another as structures اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کے respiratory system کے جتنے بھی organs ہیں یہ in a sense یہ organs نہیں ہیں each organs means each function structure کی پھر definition کیا بن گئی کہ جو اس کے اندر کیا ہے role وہ perform کر رہے ہیں جو وہ function perform کر رہے ہیں وہ ہی اس کا کیا ہے structure دونوں پہلے word use کیا نا ہم نے دونوں آپس میں کیا ہیں integrated ہیں اور interrelated ہیں کلیر ہوگی بات جی next third definition لکھ لیں جی political system بات کس کی کر رہے ہیں political system جی یہ بھی definition جو ہے یہ گیبریل اے ایلمنٹ کی ہے جی جسی جو اس پید سے شابہ شکھے گا political system is that system of interaction political system is that system of interactions to be found in all independent societies to be found in all independent societies which performs the functions of g which performs the function of integration and adaptation to g which performs the function of integration and adaptation by means of by means of employment or threat of employment or threat of employment of more or less physical compulsion of more or less physical compulsion next g dunia के किसी भी political system के three जो comprehensive characteristics हैं वो कौन कौन से g yasaf yasaf या ये बंद कर दो ये न फैन बंद कर दो और लाइट भी एक साइड की बंद हो सकती है बस ठीक है चलेंज जी त्री बेसिक फीचर्स हैं किसी भी political system के नमबर वान comprehensiveness नमबर टू interdependence और नमबर थ्री existence of boundaries existence of boundaries अच्छा ये जितने बच्चे भी जो तो मेरे स्टूडेंट है पुराने उनके पास तो मेरा नमबर भी होगा या एकैडमी का भी होगा तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर इन केस कहीं पर क्लास बंद होजें तो ये नमबर आप लोग लिख लें ठीक है ताके शाम को फिर अगर दुबारा हम क्लास करते हैं जब ऑनलाइन ही तो उसके बारे में फिर आपको इंटिमेट कर देंगे ये एकैडमी का नमबर है जी इंटर डिपेंडेंट्स और एक्जिस्टन्स आफ बाउंडरेज अब आएंगे जी जो असल क्वेस्टन जो पेपर में आता है वो आता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के जो फंक्शन्स हैं फंक्शन्स वो कौन कौन से तो पहले तो आप फंक्शन्स की तीन ब्राड कैटेगरीज बनाएंगे इस तरह से जी नमबर वान फंक्शन्स रिलेटिट तो सिस्टम्स जी फंक्शन्स रिलेटिट तो सिस्टम्स केपिबिलिटीज इसको हमने पाकिस्टान फेर्स पे अपलाई किया है ठीक है आपको बड़ा जबरदस्ट एक चीज मिलेगी इसमें से ठीक है कि पाकिस्टान की जो प्राब्लम्स है वो आप लोग ठागे ने लिख लिख के मिल्टरी ब्यूरो क्रेटिक ऑलिगार की ओवर डिवैलप स्ट्रेश श्रुक्चर तो यह वो नए निकालते हैं नमबर टू जी फंक्शन्स रिलेट टू कन्वर्जिन पहला केपबिलिटीज दूसरे फंक्शन्स कहों से रिलेट टू कन्वर्जिन और नमबर ट्री maintenance and adaptation maintenance and adaptation so there are three types of functions by the capacity of how they are performed the functions performed according to capabilities functions performed according to maintenance and adaptation and functions related to conversions जो majority students हैं जिन्होंने आप में से question त्यार किया हुआ already I don't know किस हाथ तक किया हुआ है लेकिन जो majority बचे हैं उन्होंने न सिर्फ इसमें से सिर्फ एक त्यार किया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ input और output functions हैं बाकी दो जोए उनको क्या किया हुआ है miss किया हुआ है तो सबसे पहले हम करेंगे अब हम क्या कर रहे हुआ है फंक्शन डिलेटिट तो कैपिबिलिटिस नबर वन एक्स्ट्रक्टिफ नबर टू रिगुलेटिफ नबर थ्री डिस्ट्रिबुटिफ वेरी गुट नबर फूर रिस्पॉंसिव नबर फाइव सिंबॉलिक जी अब आएंगे मेंटिनेंस और अड़ेटेशन की तरफ नबर वन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और नबर टू पॉलिटिकल रिकूट्मेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल रिकूट्मेंट और आगे आएंगे जी कनवर्जिन के साब से उसमें आएंगे आपकी दो कैटेगरीज ایک Input Functions اور دوسرے Output Functions سب سے پہلے لکھیں گے Input Functions نمبر 1 Interest Articulation Interest Articulation نمبر 2 Interest Aggregation اور نمبر 3 Political Communication Political Communication جی اور نیکس سائیڈ پہ آئے گیا جی ہم Output Functions میں پہلا فنکشن ہے جی آپ کا Rule Making نمبر 2 Rule Application اور نمبر 3 Rule Adjudication Rule Rule Making Rule Application اور نمبر 3 Rule Interpretation یا Rule Adjudication کلیر ہوگی ہے اب یہ جتنے بھی نام یوز ہوئے ہوئے ہیں ورڈز یہ بنا رہے ہوتے ہیں بعض کت بچے کو لگتا ہے اوہ 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 اتنی آئیڈنگز آگئی ہیں یہ پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ سلسلہ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس سارے کو ابھی میرے پاس تھوڑی سپیس پیج کے اوپر پورے کے اوپر آپ ایک ڈائیگرام بھی بنائیں گے اور بنا بھی سکتے ہیں اور بنانی بھی ضرور ہے ٹھیک ہے کہ دنیا کا کوئی بھی political system ہے اس نے کیا کرنا ہے کچھ نہ کچھ functions جو ہیں وہ کیا کرنے perform کرنے اس کو سادہ simple زبان میں میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی ریاست کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ اگر وہ exist کرتا ہے تو اس کی کوئی logic ہوتی ہے وہ کسی reason کی وجہ سے وجود میں آتا ہے وہ خامخواہ وجود میں نہیں آ جاتا تو alignment کی جو study تھی بیسی کے لیے یہ اس لیے تھی کہ اس کا یہ کہتا تھا کہ میں study کروں کہ دنیا کے جو مختلف political systems ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر کیا کیا چل رہا ہے تو جب سب سے پہلا بات ہم نے کیا کی ہے capabilities میں تو اس میں دو باتیں آپ کے آئیں گے extraction میں اور وہ primary functions state کے اگر آپ political science کے student ہے آپ کو فوراں بات سمجھا جائیں نمبر ون ریاست کی ذمہ داری ہے capability ہے اس کی کہ اس نے text collect کرنا ہے اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر گھنڈا گردی ہوگی جگہ ٹیکس ہو جائے گا نا پھر بندہ بندہ ٹیکس کرتا کرے گا تو primary state کا یا آپ کے political structure کا function کیا ہے extractive function کے لوگوں سے کیا کرنا ہے extraction کرنی ہے جو wealth وہ create کرتے ہیں اس میں سے جو state ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ کیا ہے collect کرے گی اور دوسرا سب سے اہم ہے وہ ہے لوگوں سے اس سیاسی نظام کی legitimacy حاصل کرنا یا ان کی obedience حاصل کرنا کہ کیا لوگ وہ سیاسی نظام وہ political arrangement اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں clear ہو رہی بات اس میں جی جیسے آپ کے constitution کا article 5 ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے آپ کو state جو ہے اس کے ساتھ کیا رہنے loyal رہنے اور obedient to the constitution رہنے obedience to constitution کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس آئین کے اندر جتنے بھی rules of the game لکھے ہوئے وہ جو جو بھی لکھا ہوئے آپ اس کے ساتھ کیا ہیں آپ اس کو مانتے ہیں loyal تو بعد بھی ہوں گے نا پہلے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں پہلے آپ اس کو legitimate مانتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس کے obedient رہ کے تو آپ اس کے loyalist بن جاتے ہیں number two جی regulation یہ ہے state کا اس سے بھی خیر بڑا function political system کا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی social political cultural affairs ہیں society کے اندر state کا یا political system کا کام ہے ان کی management کرنا ان کو regulate کرنا یہ کب ہو سکتا ہے جب law in order ہوگا جب police ہوگی جب army ہوگی ٹھیک ہے وہ ابھی ہم لینن میں کریں گے لکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ definition لکھتا ہے بڑی خوبصورت کہ state کچھ بھی نہیں ہوتی state کچھ بھی نہیں ہوتی organized capacity of force and violence ہوتی ہے state is nothing state is nothing but an organized capacity capacity of violence and force اور اس کی manifestation army ہوتی ہے اور اس کی manifestation آپ کی institutionalized policing ہوتی ہے جن کا primary کام کیا ہے یہ country کے اندر کسی بھی صورت میں outside طرف places جوابی دیئی کسی بھی متاؤرین